بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹرلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت اہم ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پر سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سائفر کیس کے حوالے سے جج ابو الحسنہ ذلکرنین جو ہیں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے لیکن دوسری جانب ہائی کورٹ کی جانب سے ابھی تک فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے اب ہائی کورٹ کی جانب سے اگر فیصلہ سنایا جاتا ہے تو ممکنہ طور پر عمران خان کو گیا کوئی ریلیف مل سکے گا یا نہیں دوسری جانب ایک اور بڑی بہت بڑی گیم کا انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو دو تین سال کے لیے جیل میں رکھنے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں اور یہ پلاننگ کر لی گئی ہے کہ کپتان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے دوسری جانب نواز شیف کے لہور پہنچنے سے پہلے یعنی پاکستان آنے سے پہلے ہی لہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور دوسری جانب جنرل آسیب منیر کی ڈاکٹرائن کی وجہ سے ڈالر کو ریورس گیر لگیا ہے اور وہ ڈالر جو ایک موزور گھوڑے کی طرح بھاگتا ہوا اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے تجزیارکار یہ کہہ رہے تھے ہمارے ہمساہ ملک کے تجزیارکار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ پانچ سو روپے تک جا سکتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈالر جو آج سے دو ہفتے پہلے تقریباً دو سو چالیس روپے تین سو چالیس روپے کا کہیں نہیں مل رہا تھا اب وہی ڈالر مارکٹ کے اندر دو سو اسی روپے کا لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی اور اب جو ہے وہ اتنی زیادہ کم کیسے ہو گئی اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین نے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ ضرور کیا کریں اور لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریج جو ہے وہ بہتر ہو سکے آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ لنک رہتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اچھی خبر کے حوالے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس وقت پاکستان میں دو سو اٹھانوے روپے پہ چلا گیا یعنی دو سو اٹھانوے سے بھی آج جب دن ختم ہوگا تو یہ ڈالر جو ہے مزید کم آ چکا ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر ڈالر کی زخیرہ اندوزی کے حوالے سے سخت اقدامات کیے جارہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ایک اور بہت بڑا قدم جو ہے اٹھایا جانے والا ہے اور جیسے ہی یہ کام ہو گیا تو یقین کی جائے گا کہ پاکستان کے اندر ایک تو پورا پاکستان ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا دوسرا یہ ہوگا کہ جتنے بھی پیسے لوگوں نے ریزارفز میں رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ باہر نکلے گا ناظرین جنرل آسیم انیر صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان کی محشت کو سنبھالا دیں گے اور سب سے پہلے محشت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو صاحبی کا حکومتیں ہیں انہوں نے کسی نے بھی وہ اقدام نہیں اٹھائے نہ اس طرف انہوں نے کوئی بھی کوشش کرنے کی طرف دھیان بڑھایا ہے نہ ہی اس طرف انہوں نے توجہ دی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چور جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی تعداد نہیں ہوتی نتیجہ تین آپ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں بلیک میل کرنے والا مافیا موجود ہوتا ہے اس وجہ سے آپ چھپ کر جاتے ہیں لیکن اب جو ہے فوج نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے آنے والے دنوں میں فوج کے اندر موجود کالی بھیڑوں کے خلاف بھی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو بارڈر میں اس ڈالر کی سمگلنگ میں انوالف تھے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ افغانی جو پاکستان کے اندر افغانی جو ہے وہ ویڈیوز منامنا دکھاتے تھے جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تو اب ان کو بھی بریکیں لگ گئی ہیں اور چیخیں جو ہے وہ دونوں طرف سے سنائی دی رہی ہے یعنی جو ڈالر زخیرہ اندوز ہے ان کی بھی اور سمگلروں کی بھی اور افغانستان کی بھی دوسری جانبی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو آنے والے دنوں کے اندر پلاننگ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لائے جائے تو اس کے لیے یہ کیا گیا ہے اور یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جو پانچ ہزار روپے کے نوٹ ہیں چونکہ پانچ ہزار روپے کے نوٹ کی شکل میں پیسوں کو زخیرہ کیا گیا بینکوں کی بجائے گھروں میں رکھا گیا ہے جس طرح سے انڈیا نے کیا تھا کہ کرنسی کو ساری کو تبدیل کر دیا تھا تو کرنسی کو اگر تبدیل کیا جاتا ہے نوٹ واپس کر کے اس کو ریپلیس کروایا جاتا ہے تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی لوگ پیسہ لے کے آئے تو انہیں کہیں کہ آپ کو پیسے ملنے کی بجائے آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس اکاؤنٹ کے اندر اس پیسے کو رکھا جائے گا اور اس سے پہلے کیا ہوگا کہ تمام لوگوں کو فائلر بھی بنایا جائے گا ٹیکس نیٹ کے اندر شامل کیا جائے گا اور جو لوگ پیسہ لے کے آئیں گے ان سے وہ ثبوت بھی لیے جائیں گے اور اس طرح سے آپ بہت جلد کا سلسلہ ایف بی آر کی جانب سے بھی جاری ہے جتنے بھی ادارے ہیں جن جن کی جہاں جہاں دھیاریاں لگتی ہیں وہ لگانے کے چکر میں رہتے ہیں تو عام بندے کو جب ٹیکس کے حوالے سے آویرنس ہوگی تو بہت سارے ابحام بھی دور ہو جائیں گے تو یہ ایک اچھا موقع ہے جنہ آسیم منیر صاحب اس کو آگے لے کے چلیں گے تو مزید بہتری آنا شروع ہو جائے گی دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ جج ابو الحسنہ ذوالکنین نے جو خصوصی عدالت کا قیام اس میں عمل ملایا تھا اٹک جیل کے اندر وہ کیس سنا جا رہا ہے تو ابھی وہ کیس پینڈنگ تھا یعنی فیصلہ اس پر پینڈنگ تھا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جج ابو الحسنہ صاحب آج آج تک جو ہے وہ عمران خان کا وہ ریمان تھا تو انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں پہ پہ پہنچ جس طرح سے ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جج ہمائیوں دلاور نے ابھی پینڈنگ فیصلے کو سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا اسی طرح سے جج ابو الحسنہ ذوالکنین نے بھی کیا اور انہوں نے جناب اپنا فیصلہ سنا دیا اور عمران خان کو جو ہے مزید چودہ دن کے ریمانٹ پر رکھا اور دوسری بار جو ہے وہ عدالت وہاں پہ لگائے گئی دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چاہیے وائش جیرمن پاکستان تحریکی انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ اسی جائش صاحب کی عدالت میں پیش ہونا تھا وہ جائش صاحب اٹک پہنچے اٹک جا کے انہوں نے کیس سنا عمران خان کو مزید چودہ دن وہاں پہ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسلامباد پہنچے اور وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں اور اور آپ کو بتا ہے کہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں تو غداری کا مقدمہ اور پھر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے ان کو جس طرح سے وہاں پہ کھڑا کیا گیا ان کو کہا جی آپ انتظار کریں کہ وہ اسلامباد اٹک جیل سے وہ کیس سن کے آتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کا فیصلہ کریں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میری جیل کے ساتھ جیل کی جو بیرک ہے اس کے بالکل ساتھ پھانسی گارڈ میں کہتا ہوں اگر میں نے پاکستان سے غداری کی تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں ہر کسی کو پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور اب جو پلاننگ سامنے آ رہی ہے ناظرین وہ کافی زیادہ خوفناک ہے آپ کو پتا ہے کہ نو مئی کے واقعات میں تقریباً چودہ مقدمات عمران خان پر درش کیے گئے تھے اب خصوصی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل چلے گیا جو فوجی عدالت ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس میں تقریباً جو دس کیسز ہیں اس کے اندر جو کمیشن بننا تھا انہوں نے کہا جی عمران خان گناہ گار ہے تو اب عمران خان کو ایک لمبے عرصے تک جو ہے جیل میں رکھنے کی پلاننگ اور کم از کم دو سال عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکے گی اپیل بھی کی جا سکے گی یہ معاملہ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک جائے گا اور معاملہ پھر لا محالہ اس نے ختمی ہونا ہے لیکن عمران خان کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کی پلاننگ کی جا چکی ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو خصوصی عدالت ہے جو آرمی کورٹ ہے اس کے اندر چونکہ اٹانی جنرل کی جانب سے یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو وہاں پہ ملزم کا موقف ذرا کمزور ہوتا ہے ملزم کا جو دفاع ہے حق دفاع ہے وہ بہت زیادہ سوانگ نہیں ہوتا تو بہرحال عمران خان کو پھسانے کی مسید تیاریاں کی جاری ہیں جو کہ افسوسناک ہیں دوسری جانب پاکستان کے اندر عدلیہ کے جس طرح سے عدلیہ مزاق اڑا رہی ہے یعنی لوگوں نے یہ سیاسی پارٹیوں نے تو پاکستان میں عدلیہ کا مزاق اڑا رہی لیکن جس طرح سے عدلیہ یعنی لور کورٹ کی جانب سے پاکستان کی ہائی کورٹ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ابھی جس سامر فاروق صاحب ہیں ان کی جانب سے گزشتہ روز عمران خان کی جو جیل میں سماعت کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی اس پر فیصلہ محفوظ عربی فیصلہ سنایا نہیں گیا اور جب حسنہ زلکرنین صاحب ہیں انہوں نے جا کے اس کا فیصلہ سنا بھی دیا اگر جس سامر فاروق صاحب کی جانب سے فیصلہ آ جاتا ہے تو اس فیصلے کے بعد کیا کیا جائے گا کہ عمران خان کو کہا جے انہوں نے 26 ستمبر تک ان کی جوڈیشل ایمانٹ پر انہیں دیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے بہرحال یہ ایک کٹ پتلی سسٹم وہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر جیسے دوریں ہلائی جاتی ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں پاکستانیوں کا عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہا ہے عدلیہ کو اپنے عدب و احترام کے لئے اپنے وقار کے لئے کام کرنے کی ضرورت تھی جس پر نہیں کیا جا رہا اب دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نواز شیف کے پاکستان آنے کی تیاریاں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں وہ پاکستان آ رہے ہیں اکتوبر میں وہ پاکستان کیسے پہنچیں گے بہرحال ان کے خلاف کیا کیا جائے گا آیا انہیں آتے جیل میں بھیجا جائے گا یا پھر وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مختلف جگہوں سے یہ پتا چل رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ نوسر جاویز صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان سے لہور جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اگر عمران خان اور نواز شریف ان کے ابائی علاقے گوال منڈی سے الیکشن لینے تو نواز شریف جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہار جائیں گے لہور ان کی موجودہ پولیسیوں کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے پاکستانی عوام میں ان کے خلاف نفرت کا ووٹ پیدا ہو چکا ہے اور یہ لہور میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے عمران خان سے یہ خوفزد ہے اسی وجہ سے عمران خان جو ہے انہیں سوچے سمجھے مصوبے کے تحت اندر رکھا جا رہا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ نواز شریف اسے کچھ عرصہ جیل میں رکھا جائے اس کے بعد اس کے کیسز ختم کیا جائیں لیکن ناظرین یہ بھی پوسیبل ہے کہ نواز شریف جیل میں ہے اور وہ بھی لمبے عرصے کے لیے اندر چلے جائیں شباز شریف آئیں وہ بھی لمبے عرصے کے لیے اندر چلے جائیں اور ایک ایسا سیٹ اپ چلے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ہو تمام کے اگر لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی بات کلیر نہیں ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کے مشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ نوے دن میں الیکشن کروائے لیکن جو الیکشن کے مشن کی بارڈی لینگویج ہے جو ان کے بیانات ہے اس کو دیکھتے ہوئے قطر نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن اپنے وقت کے مطابق ہو جائیں گے ہاں البتہ جو آرمی چیف کی جانب سے آپریشن شروع کیا گیا ہے کرپشن کے خلاف محشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ممکنا طور پر اس سسٹم کو اگر پرولانگ کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں تو یہ میں بھی پاکستان کے لیے بہتر ہو لیکن بہرحال جو ایک پراپر طریقہ کار ہے اسی کے تحت چلنا چاہیے اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا کامٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوارس